ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں اترکاشی کی سلکیارہ ٹرنل میں فسے اکتالس مزدوروں کو بچانے کے لیے اب اگلا پلان کیا ہے اور اب تک آخر آپ دیکھی رہے ہیں کس طرح سے انتظار ہو رہا ہے کب تک ان مزدوروں کے سرنگ سے باہر آنے کی امید اور آثار ہے لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ مزدوروں کو بچانے کے لیے رات مائننگ کا کام شروع ہوا ہے چلیے آپ کو پہلے اترکاشی کی سرنگ سے جڑے بڑے اپ ڈیٹس بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ٹرنل میں فسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے رات مائننگ شروع کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سرنگ میں ہوریزونٹل خودائی کے وقت امریکن ڈریل مشین جو ہے اگر اس کے ٹوٹنے کے بعد یہ نیا پلان آیا رات مائننگ یعنی ہاتھوں سے خودائی شروع کی گئی ہے بارہ رات مائننگ کو اس خودائی میں لگا دیا گیا ہے چھے چھے سدسیوں کے دو ٹیموں میں بھاٹا گیا ہے یہ پورا کام بڑی بات یہ ہے کہ اگر مشین نے جہاں تک خودائی کی وہاں سے مزدوروں کی دوری بس دس سے بارہ میٹر رہ گئی تھی دس سے بارہ میٹر کی خودائی رات مائننس کریں گے ایک دشملہ نو میٹر کے پائپ ڈالے جائیں گے لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا تھوڑا مشکل ہے بتانا اس کے ساتھی پہاڑ کی چوٹی سے ورٹیکل ڈریلنگ بھی شروع ہو گئی ہے جس میں کل سو گھنٹے میں مزدوروں تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے لیکن دیش اس کا شددت سے انتظار کر رہا ہے کہ کب سرنگ میں فسے مزدور باہر آئیں گے اور کیسے آئیں گے کیونکہ پچھلے سولہ دنوں میں صرف اور صرف نراشہ ہی ابھی تک ہاتھ لگی ایسے میں ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ مزدوروں کے باہر نکلنے کا چھبتکار کیسے ہوگا کب ہوگا سولہ دن ہو گئے اب کیسے نکلیں گے مزدور جہاں پر مزدور فسے ہیں ان سے تھوڑی ہی دوری پر یہ کوشش کی جاری ہے کہ سرنگ کے اوپر کی ستح سے نیچے جائیں اور پھر وہاں انہیں نکال لیا جائیں آخیر سفل سا جو نہیں مل رہی ہے ریٹ پول مائنس کو بھیج کے ملوہ باہر نکالنے کا تام کیا جائے گا کوئی ورٹیکل دریلنگ میں بھی دھیرے دھیرے ایجنسیاں آگے بڑھتے جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک پلان کیوں ہو رہے ہیں فیل جو ہمارا آٹھ سو انم کا پائیس ہے وہ آلڈڈی آراؤنڈ 48 میٹرز پہ ہمارا جا چکا تھا بار بار کیوں اٹھک جاتا ہے ریس کی آپریشن میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپسکل آئیں گے راستے میں ایسٹیمنٹ نہیں لگا سکتے کسی طریقے سے اب یہ ریٹ مائننگ کیا ہے کیسے ملے کی کامیابی بہت زندی تو ہو جائے گا تو سکسس پر لگتا ہے وقت نازک ہے مشکل گھڑی ہے لیکن امید بہت بڑی ہے اور اسی امید پر ریس کیو ٹیم سرنگ ایک تالیس مزدورہ تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے سولہ دن ہو گئے ابھی بھی مزدور ریس کیو ٹیم سے پارہ میٹر دور سرنگ کے اندر سے مزدوروں کو نکالنے کے لیے رات اور دن مہنت ضرور ہو رہی ہے لیکن پورا مشن بھگوان بھرو سے اب یہ تصویر دیکھیں کیسے کینڈرے منتری بھیکے سنگھ سرنگ کے باہر باباب بوکناک کی پوجا میں شامل ہوتے پرارکھائیں کی جا رہی ہیں بھگوان جلدی سے جلدی اس آپریشن کو کامیابی دلا دیں ریٹ مائنس کی اوپر بہت زور دیا گیا ہے اب دیا دو بانس جن کو قابلیت ہوتی ہے اس طرح کی سمال ہولز کے اندر کام کرنے کی سمال بورنگ کرنے کی جس طرح کی چیز ہے انمان اس وقت لگانا شاید غلط ہوگا ان کی آگے پروگریس کس طرح سے ہوگی اگر پروگریس بہت دھیرے ہے شروع میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ obstacles آئیں گے راستے میں ان کی practice میں اور وہ آئے گا تو you'll find کہ پروگریس جو ہے وہ زیادہ اور تیز بنے گی آپریشن مشکل ضرور ہے rescue team بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ناممکن نہیں ہے بھارتی سینا بھی اب 41 مزدوروں کی جان بچانے کے لیے آپریشن میں شامل ہو چکی ہے اور اب vertical drilling بھی شروع ہو چکی اور اب تک 36 میٹر vertical drilling پوری ہو چکی جبکہ کل 86 میٹر drilling ہونی 50 میٹر باقی اس کے علاوہ سرنگ کے مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے rat mining یعنی ہاتھوں سے خدائی بھی شروع ہو رہی اسے rat mining کہا جاتا ہے rat mining دل کیارہ چھوڑ سے ہو رہی horizontal drilling کا حصہ ہے کیونکہ مزدوروں کے بچنے کے لیے سب سے زیادہ امید یہی سے ہے کیونکہ horizontal drilling کے ذریعے 47 میٹر تک پائپ ڈالا جا چکا ہے کل 60 میٹر تک خدائی ہونی لیکن drilling کرنے والی auger machine ٹوٹ گئی جو ہمارا 800 mm کا پائپ ہے وہ آلڑی 48 میٹر پہ ہمارا جا چکا تھا 48 point something پہ اسی کا بھی جو آگے پارٹ ہوتا ہے اس کو drift ہی بولیں گے اس میں دو پارٹ ہیں ایک تو جیسے rat miners کا آپ نے پوچھا rat miners کیسے کرتے ہیں تو rat miners کا technology آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ویکتی پائپ میں ہے پائپ میں سے تھوڑا سا نکلے گا he will just get his hand out اور باقی آس پاس کا سیاہ جو ملوہ ہے اس کو صاف کرنے ہی کوشی کرے گا آپ کو بتا دیں کہ ٹنل میں فسے مزدوروں تک پہنچنے کے لیے سلکیارہ چھوڑ سے امریکن auger machine کے ذریعے خدائی کر کے rescue pipe ڈالے جا رہے تھے شکھوار یعنی 24 نومبر کو مزدوروں کی location سے محض 10 میٹر پہلے machine کی blades ٹوٹ گئے اس وجہ سے rescue روکنا پڑا ملبے میں drilling machine کا 13.9 میٹر لمبا blade پھسا تھا جسے لیزر اور پلازما کٹر سے کٹ کر باہر نکالا گیا drilling machine کے سامنے سریعہ آجانے سے drilling machine کی شافٹ اس میں پھس گئی pressure ڈالا گیا تو شافٹ ٹوٹ گئے option A ہے پہلے سے وہ کام پہ ہم لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں جو آگر machine پھسا تھا وہ ہم نے نکالا ہے اب اس کے آگے کی جو بھی اور steps ہیں وہ ہم لینے والے ہیں اس کے علاوہ جو SJVNL کا vertical drilling چل رہا تھا کام وہ چل رہا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ 30 میٹر drilling ہو چکا ہے ہمیشہ total 86 میٹر کی drilling کرنی ہے جیسے ہی بھارتی سینہ کے core of engineers اور مدرہ سیپرس unit کی مدد سے سرنگ میں فسے آگر machine کے حصوں کو کٹر سے کٹ کر نکالا گیا لوگ خوشی سے جھو موڑتے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی کامیابی سے کم نہیں ہے اور اب ہاتھوں سے خودائی کی تیاری ہے جسے rat manning یعنی چوہا خنن کہا جاتا ہے امیت بھاردواج اور آشتوش مشرا کے ساتھ اونکار بہوگڑا اترکاشی آج تک اور اب آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر یہ vertical mining کے ذریعے کیسے rescue team سرنگ میں فسے ہوئے ایک تالس مزدوروں تک پہنچ سکتی ہے بتا دیں کہ rat mining ایک manual drilling پرکریا ہے یعنی اس میں ہاتھوں سے خودائی کی جاتی ہے اور rat miners کی پوری team تنل میں موجود ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تنل کے اندر rat mining شروع ہو چکی ہے ہلتی بولتے ہیں 12 rat miners یعنی ہاتھوں سے خودائی کرنے والی team کے لوگ دو دو کے گروپ میں سرنگ کے اندر بھیجے جائیں گے 10 میٹر کی horizontal drilling کو ہاتھوں سے انجام دیں گے اس طرح سے drill کرنے کے لئے special training skill کافی practice کی ضرورت ہوتی ہے یہ rat miners 800 mm کی pipe میں گھس کر drill کر سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے چونکہ مزدور چوہوں کی طرح ان خدانوں میں گھستے ہیں اس لئے اسے rat mining کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں 2018 میں جب میگھالے میں خدان میں پندر مزدور پسے تھے تب بھی اسی rat mining کا سہارا لیا گیا تھا rat mining کرنے آئے پوری team سے آج تک نے exclusive بات چیت کی ہے سنیے یہ بتائیے جو process ہے پورا آپ لوگوں کا اندر جائیں گے بڑا کٹھن پرستیتی ہے کس طرح سے کام کریں گے وہاں پہ پھاوڑا لے کے جائیں گے چھوٹا سا جس کے لئے بڑا تسلہ رہتا ہوگا کوئی آئیڈیا چودہ انچ چودہ انچ چلے گا آٹھ سو کا لائن ہے اس لئے کوئی بڑا بائپ ہوتا تو بڑا تسلہ لے جا سکتے تو ایک بار میں کتنا ملوہ تقریبا آپ اس میں رکھ پائیں گے کوئی آئیڈیا ابھی چھے سات کلو بنے گا اور کتنا بنے گا چھے سات کلو تو اس میں کئی گھنٹوں کا کام ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہاں ماکس لگا کے جائیں گے چسمہ بھی مطلب رکھے گا ہاں اور اس کے بعد بلوور ہوتا ہے جو پائپ کے دوبارہ ہوا بھی جائے گے اس کے ساتھ تاکہ دھول نہ آئے اچھا ہوا کا سرکولیشن بنا رہے بنا رہے چھے اور سات میں میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈرلیر آپ نے رکھا ہوا ہے یہ کس کام آئے گا یہ مطلب کوئی پتھر اگر بڑا ساتھ آتا ہے موہ پائپ کے تو اس سے اگر تُڑتا ہے تو اس سے تُڑھا جائے گا اچھا آپ لوگوں کو کیا اس کے پہلے بھی ایکسپیرینس ہے کہیں کیا ہے آپ لوگوں نے یا پہلا سمیہ ہوگا جب یہ کام کریں گے نہیں یہ کام تو ہم لوگ کافی سالے اس کر رہے ہیں اس کا ہم لوگ کر دیں گے اتنا ہے تجربہ اچھا آج چھے لوگوں کی ٹین جو جا رہی ہے وہ کس طرح سے کام کریں گے وہ کیا شفٹ میں کام ہوگا کون توڑے گا کون ملوے کو کھیچے گا اس میں دو آدمی ہم پالے جائیں گے جو تسلا بھر کے ٹرولی پر رکھیں گے باکی چارجیں کھیچیں گے وہ تھکیں گے پھر ہم لوگ دو جائیں گے الٹرنیٹ کر کے جائیں گے